موسیقی اسلام علیکم سرچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کوکھا اور میں ہوں اروج فاطمہ اے خالق ارزو سما تجھے واسطہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کا ہمیں دنیا کے تمام مسائب و علام سے نجات عطا فرما اے اللہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں کشمیر اور فلسطین سمیت دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نسرت کر اور انہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما آمین سم آمین کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا پاکستان کے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر شامل ہو گیا وفاقی کابینہ نے نئے نقشے کی منظوری سے دی اب یہی پاکستان کا نقشہ ہوگا وزیراعظم عمران خان نے واضح کر دیا اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمیں چیف رپورٹر آن شرازی سے جی آن جی اروج بلکل دیکھئے جب ایک سال مکمل ہونے کو ہے کہ بھارت نے نجائے طور پہ پہلے کشمیر پہ تسلط قائم رکھا ہوگا تھا اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن کر دیا اور آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے ختم کیا تو اس سے ایک دن پہلے پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ آیا ہے اور اہم جو قانون سازی اگر کہیں تو کسی طور پہ غلط نہیں ہوگا وہ سامنے آئی ہے اور پاکستان نے بقاعدہ طور پہ مقبوضہ جمہو کشمیر کو پاکستان کا حصہ قرار دے دیا ہے یہ جو نقشہ آج وفاقی کابینہ نے اپروف کیا ہے اس میں جو کشمیر ہے اس کو پاکستان کے حصہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد بقاعدہ طور پہ وزیراعظم عمران خان نے قوم کو اس حوالے سے اعتماد میں لیا اور قوم کو یہ خوشخبری سنائی سے قبل جب وفاقی کابینہ کے اجلاس ہو رہا تھا اس وقت وزیراعظم نے اس منظوری کے بعد وفاقی کابینہ کے عراقین کو مبارک بات دی اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نقشہ بقاعدہ طور پہ اقوام متحدہ میں پیش کیا جائے گا اور پاکستان کی جانب سے پاکستان کے جو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں اقوام متحدہ میں وہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹی کو یہ نقشہ پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان کا جو وفاقی کابینہ ہے اس نے یہ نقشہ پاس کیا ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پہ بند چکا ہے اور اسی نقشے کو جہاں بھی پاکستان کا نقشہ استعمال کرنے و استعمال کیا جائے بہت بہت شکریہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا پاکستان کے نئے نقشے میں مقبوضہ کشمیر شامل وفاقی کابینہ نے نئے نقشے کی منظوری دے دی اب یہی پاکستان کا نقشہ ہوگا وزیراعظم نے واضح کر دیا نیا نقشہ پہلا قدم ہے منزل پر ضرور پہنچیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا پہلی بار مقبوضہ کشمیر کو بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر ظاہر کیا گیا نیا نقشہ پاکستانی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے وزیر خارجات شاہ محمود قریشی نے کہا پاکستان نقشے کو اقوام متحدہ میں پیش کرے گا